گرامی قدر بزرگو دوستو ساتھیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد فیض رسول عرض کر رہا ہوں اور خاص کر آج کی گفتگو یہ اس معاہدہ کے بارے میں ہے جس کو بار بار شیئر کیا جا رہا ہے کہ رویت حلال کا جو معاہدہ انیس اگشت کو ہوا تھا اس سے انحراف کیوں ہوا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہمارے محبوب المشایخ حضرت پیر عبیب الرحمان صاحب جو کہ بریڈ فرد سے ہیں آستان آل یا فیض پر شریف میر پر ڈھانگری شریف کے سجاد انشین ہیں ان کی صدارت میں ہوا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت مجھے یہ کہا گیا کہ معاہدے میں چلنا ہے ڈیبیٹ میں چلنا ہے مجھے دعوت اللہ ماربانی افغانی صاحب نے دی تھی میں نے ان کو کہا عزیز صاحب بات یہ ہے کہ معاہدے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو دو صاحب چلتے ہیں کام کر رہے ہیں ان کے اپنے خود کنسپٹ بھی کلیر نہیں ہے کہنے لگے نہیں نہیں چلنا چلنا پیر شاہب نے کہا میں نے کہا چلو چلتے ہیں جی ہوا یہ ہے کہ معاہدہ میں جن کے دستخط ہیں وہ سب آپ نے دیکھ رہے ہیں دیکھے ہیں تشریف لائے وہاں پہ کچھ بحثیں ہوئی ہیں پہلی بحث ابزرویٹری پر بحث تھی میرا موقف یہ تھا کہ اگر ابزرویٹری پہ ہم چاند کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم اکسپٹ بھی کر سکتے ہیں دوران محقق برطانی اللہ مزفر محمود فراشوی صاحب نے فرمایا کہ امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر ابزرویٹری جو ہے وہ ریجیکٹ کرے تو اس کو قبول کیا جائے گا اگر وہ اکسپٹ کرے تو نہیں کیا جائے گا میں نے کہا جناب حوالہ پیش کریں محقق برطانی اللہ مزفر محمود فراشوی صاحب نے وہ جو کتاب ہے جو بھی فتح و رزبیہ کی ان کے پاس تو اس کو کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے وہاں پہ ہی نہیں تھا پیر صاحب بھی سمجھ گئے کہ حوالہ نہیں ہے کیونکہ پیر صاحب تو ماشاءاللہ عالم ہے ان پر تو وہ ہے نہیں لہذا انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے چھوڑ دیں اس بات کو فتح و رزبیہ میں آپ کو نہیں ملا گا تلاش کر کے پھر بیج دینا وہ آج تک ویسے نہیں ملا پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہوئی کہ اختلاف مطلع کی بات ہوئی جس وقت اختلاف مطلع کی بات ہوئی تو علامہ زفر محمود فراشوی صاحب نے کہا جی علامہ کاشانی نے کہا کہ اختلاف مطلع کا اعتبار ہوگا میں نے کہا جناب اس کا رد کیا ہمارے علماء نے علامہ شامی نے اس کا رد کیا ہے اعلیٰ فاضل بن علی بن حمد اللہ نے اس کا رد کیا تو یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں پھر علامہ مفقر اسلام علماء کامر زمانہ ازمین صاحب نے کہا یہ بلکل ٹھیک ہے اختلاف مطلع کا اعتبار نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک یہ تھا کہ استفادہ خبر کا تعین کا وقت اس پہ بات ہوئی اس پہ میرا اختلاف تھا میں نے پیر صاحب کو کہا تھا کہ میں اس پہ یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ میرا اس پہ اختلاف ہے پیر صاحب پیر حبیب الرحمن شاہب نے کہا نہیں یہ نہیں آپ لکھ سکتے ادھر کیونکہ سب نے اتفاق کیا آپ اس کو قبول کریں چونکہ میرا موقف یہ تھا کہ مثال کے طور پہ میں رات کو سویا ہوں مجھے پتہ اس بات کا کہ چاند نظر نہیں آیا اور میں سو گیا ہوں اور رات ایک بجے مجھے پتہ چلا ہے کہ چاند نظر آ گیا دو بجے مجھے پتہ چلا چاند نظر آ گیا تو ابھی اگر میں وہ روزہ نہیں رکھتا تو میرے خطاکار ہوں میرا روزہ مجھے قضا کرنا ہوگا تو لہذا میں نے کہا جی کوئی ایسا طریقہ کار وضا کریں جس سے لوگوں کا روزہ جو ہے وہ خراب نہ ہو اسی طرح جیسے کہ وہ میں نے اپنے لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ مصر سے اچانک خبر بریلی شریف پہنچتی ہے تو آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو ہے رات ایک بجے لوگوں کو کہا کہ بھئی اعلان کر دو صبح عید ہے حالانکہ رات کو ترابی پڑی جا چکی ہے رات کو لوگوں نے روزہ کی نیت کر لی ہے تو مصر کے چاند کی رویت پانچ گھنٹے کا فرق ہے جناب تو وہاں پہ امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالیٰ نے فتوہ دیا بہرحال پیر صاحب نے کہا جی یہ سائن کریں اس پہ کوئی نہیں میں نے کہا جناب پیر صاحب آپ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں لیکن یہ ہے نہیں بہرحال چلیں پھر اس کے بعد ایک شئی کی یہ تھی کہ صحیح لقیدہ سنی عالم ہو اور خبر دینے والا بھی صحیح لقیدہ میں نے کہا دیکھیں جناب یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابزرویٹری کہتی ہے کہ وہاں پہ چاند ہے اور چاند کی خبر دینے والے لوگ عادل ہیں یعنی وہ فاسق نہیں ہے وہ ڈیس آنیسٹ نہیں ہے بددیانت نہیں ہے تو آپ ان کی قبول کر لیں بہرحال وہ اس پہ علامہ زفر محمد فراشوی صاحب اور علامہ مفکر اسلام علمہ قمر و زمان آزمی صاحب نے سختی کی تو پیر صاحب کہنا لگے یار کچھ نہیں ہوتا لکھ دو لکھ دیا گیا چیلنجی رات کو معایدہ ہو گیا سائن ہو گئے میں نے معایدہ جو ہے وہ لکھ کے جو ہے وہ فیس بک پہ بھی لگایا گروپس میں بھی شیئر کر دیا دعا ہو گئی رات کو تین بجے ساڑھے تین بجے کے قریب یہ مانچسٹر چلے گئے میں بریسٹل آ گیا میں رات کو سو گیا آکر فجر کی نماز پڑھی آکش ہو گیا میں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے اٹھا تو لندن سے ملک خالد صاحب نے علامہ محمد دین سیالوی صاحب جو ہے ان کا ایک میسج آڈیو میسج جو ہے وہ بھیجا اور وہ آڈیو میسج صرف میرے پاس نہیں تھے وہ سارے گروپس میں شیئر ہو چکا تھا اب میسج کیا تھا وہ جی ہم رات کو گئے تھے وہاں پہ معایدہ کرنے کے لیے تو ہم نے بغیر پڑے معایدے پہ دستخط کر دی ہیں اللہ اکبر میں نے کہا جی میں پرشان ہو گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سات گھنٹے رات ہم نے باس کی ڈیڑھ صفحے کا معایدہ تھا آپ کو کس نے روکا تھا کہ نہ پڑھیں حالانکہ مجھے بالکل یقین ہے کہ وہ معایدہ جب لکھا گیا مفکر اسلام علامہ کمروزمان آزمی صاحب زیدہ مجدہو انہوں نے وہ معایدہ کھڑے ہو کے پڑھا ہم نے سنا سننے کے بعد وہ سائن کیے لیکن یہ صبح کہنے لگے ہم نے بغیر پڑے سائن کر دی میرے دو یہاں پہ تحفظات ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر علامہ محمد دین شیالوی صاحب نے بغیر پڑے معایدہ سائن کر دیا تھا ان کے کوئی تحفظات تھے تو وہ ہمیں الگ سے بتا دیتے کہ جناب یہ رات کو ہم سے گلتی ہو گئی ہے انہوں نے سوشل میڈیا میں جا کے یہ آڈیو میسیج ریکارڈ کروا دیا ان کی تو کریڈیبیلٹی متاثر ہوئی کہ یہ لوگ بغیر پڑے سات گھنٹے کی باش کے بعد معایدے دستخط کرتے ہیں اور ہماری بھی ساتھ کر دی کہ پہی پتہ نہیں لوگوں نے کہنا کہ پتہ نہیں انہوں نے چیٹنگ کیا کیا کہ ان کو بغیر پڑے ان سے سائن کروائے یعنی اتنا کمپلیکیٹڈ سیچویشن بنا دی پھر یہ ہوا کہ وہ انہوں نے ایک نئی تحریر لکھی جو تحریر جو اس وقت دو تحریریں ہیں ایک اوریجنل معایدے کی تحریر ہے اور ایک تحریر ہے جو کہ اپنے اوریجنل نہیں ہے وہ جو ٹائپ تحریر ہے وہ اصلی تحریر نہیں وہ تحریر حضرت محقق برطانی علامہ مظفر محمود فراشوی صاحب کی ہے اس پہ ہمارے دستخط نہیں ہے اوریجنل آپ کے پاس ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے صبح فون کیا علامہ پیر عبیب و رحمان صاحب کو بلکہ گئے کہ بھی وہ رات ہم سے غلطی ہو گئی ہے وہ ہم نے بغیر پڑے سائن کر دی ہیں یہ یہ چیزیں وہاں پہ مس ہو گئی ہیں لہٰذا سائن جو ہے وہ دوبارہ یہ معایدہ ہوگا دوبارہ سائن کریں گے مجھے عربانی افغانی صاحب نے کہا اس طرح فون آیا میں نے کہا دیکھو یار سائن کرنا نہ کرنا یہ کلاک بات ہے لیکن جس طرح کی انہوں نے یہ حرکت کیا ہے کہ آتے ہی جب یہ صبح اٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے میشر کر دیا کہ ہم اتنے جو ہیں وہ نلائک لوگ ہیں کہ بغیر پڑے لکھے چاند کی معایدوں پہ سائن کرتے ہیں اس سے تو ہماری کریڈیبلیٹی متاثر ہوئی ہے اور جنہوں نے میٹنگ کی جنہوں نے اتنے کھانے کا اخراجات کی ہے یہ تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے بہرحال ہوا یہ کہ چلتا رہا کہ معایدہ کمیت یہ تبدیلی کرنی ہے لیکن ہماری اس پہ کوئی میٹنگ نہیں ہو سکی پھر اب ٹیکنیکلی اس سائنڈ معایدے کو خراب میں نے نہیں کیا وہ اس معایدے کو اور سائنڈ معایدے کو خراب کرنے والے علامہ محمدین شہلوی صاحب مولانا قاری طیب صاحب اور مولانا محمدین شہلوی صاحب ہیں پھر اس کے بعد ہی ہوا کہنے لگے جی کہ چلیں معایدہ کے بعد پہ میٹنگ کر لیں گے لیکن اس دفعہ جو بڑی عید کا اعلان ہے وہ اس پہ کر لیں یہ تیپ آیا میں نے کہا جی جب وہ معایدے پہ سائن ہی وہ کہتے ہیں دوبارہ کرنے ہیں معایدہ ہی رینیو کرنے ہیں تو پھر اس پہ اعلان کرنے کا کیا تک بنتا ہے تو حضرت علامہ کمروز و معناظمین شہلوی صاحب نے کہا نہیں ایک دفعہ آپ آئیں مل کے اعلان کرتے ہیں ایک اچھا میسج جائے گا ٹھیک ہے وہ بزرگ آدمی ہیں ہم نے ان کی بات کو نظر انداز نہیں کیا کہاں پہ بریسٹل اور کہاں پہ منچسٹر نہ میرا کوئی وہ جلسہ ہے نہ میں نے کوئی پیسے لینے ہیں نہ میں نے تکریر کرنی ہیں جتنے وہاں پہ علماء گئے تھے اعلان کے لیے سب سے زیادہ لمبا سفر کر کے مفتی فیض رسول گیا تھا یہ باقی سارے وہیں کے تھے یا منچسٹر سے گئے برمنگم سے گئے تھے میرا برمنگم سے آگے پونے دو گھنٹے کا سفر ہے وہاں پہنچے اب وہاں پہ جو علامہ آزمی صاحب بڑے قابل احترام ہیں لیکن میں وہاں پہ جا کے بہت ہرٹ ہوا مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ یہ کہ ابزرویٹری کی روح سے اس رات چاند دنیا کے بشتر حصوں میں قابل رویت تھا نظر آنے کے قابل تھا اب حضرت صاحب نے فرمایا کہ استفادہ خبر کرنا ہے ٹھیک ہے جی استفادہ خبر کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ علامہ ربانی افغانی صاحب کو فون آتا ہے اور وہ بندے جنہوں نے فون پہ گفتگو کی وہ ایک نہیں وہ کئی لوگ تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے چاند تنزانیہ میں دیکھا ہے اب طریقہ کر رہی ہے کہ اگر تنزانیہ کی وہاں پہ خبر آ رہی ہے تو آپ ابزرویٹری پہ چیک کریں کہاں پہ دیکھا ہے اگر ابزرویٹری کہے کہ جناب چاند وہاں پہ موجود ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں اور اپنے اپنے لوگ ہیں وہ تو بھئی آپ ان کو قبول کر لیں پھر اس کے بعد میرے جاننے والے لوگ گھانا میں تھے اور ان کا تعلق حضرت امام مولانا شاہ مولانا شاہ مدرانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ان کے وہ مرید ہیں وہ مجھے مطلع کر رہے ہیں کہ جناب کہ چاند ہو گیا ہے اور وہ عالم دین ہیں اور انہوں نے بقاعدہ گوائیاں جو ہیں وہ لیں ہیں پورا پروسس کیا ہے تو میں نے بتایا جناب یہ میرے جاننے والے ہیں انہوں نے چاند دیکھا ہے ان کے پاس خبریں آئی ہیں شاہد تھے ہیں جو ایک پروسس ہوتا ہے وہ سارے انہوں نے کیا ہے یہ لیں جناب اب وہاں پہ بھی کیا اصول ہونا چاہیے تھا کہ ابزرویٹری دیکھتے کہ چاند وہاں پہ ہے چونکہ مفتی صاحب نے ادھر سے پیغام دے دیا ہے تو مفتی کا پیغام ہی کافی تھا لیکن حضرت علامہ کمرز و معنازمی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو انہوں نے اسی وقت کہا کہ ہم آپ کی اس ریپورٹ کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا میں اس وقت مجلس چھوڑ کے جانے والا تھا علامہ احمد نصار بیک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اگر وہاں پہ نہ ہوتے میرے ساتھ علامہ شاہ جہان مدنی صاحب اور مفتی انصر القادری صاحب تو میں بغیر علان کہ وہاں سے نکلتا بہرحال میں انہوں نے مجھے بٹھا لیا اب تھوڑی دیر کے بعد یعنی اس کے بعد پندرہ منٹ بعد مغرب کی نماز ہوئی ہے انتظار کر رہے ہیں ڈسکشن ہو رہی ہے علامہ شاہ جانے والا مدنی صاحب کی طبیعت سے آپ سارے واقف ہیں وہ کہا اوہ یار دعا کرو چلی یہ ہو گیا انچان ہو گیا کمیں کرنا ابزرویٹر بھی کین دی ہوگی ہے مفتی صاحب دے مفتی صاحب نے بھی کہتا ہے لیکن علامہ قمر رضبان آزمی صاحب نے کہا نہیں کوئی بات نہیں اب نمازیں مغرب کے لیے نیچے چلے گئے ہیں جب مغرب کے لیے ہم نیچے چلے گئے ہیں وہاں پہ مغرب کی نماز پڑھی آئے ہیں مغرب کی نماز کے فرضوں کے بعد مولانا مفقر اسلام علامہ قمر رضبان آزمی صاحب کو فون آتا ہے ان کے کوئی جاننے والے انکینیاں کے انہوں نے ان کو بتایا کہ جناب ہم نے چاند دیکھ لیا یہاں پہ چاند ہو گیا اب میں نے وہ جو ہے واپس تشریف لائے ہیں اوپر اللہ مازمی صاحب انہوں نے کہا جی مبارک و مبارک اور چاند ہو گیا میں نے کہا جی کیسے ہو گیا کہنے لگے وہ ہمارے جاننے والے انکینیاں سے انہوں نے خبر دی ہے ان کے چاند ہو گیا میں نے میں اسی وقت کہہ سکتا تھا کہ آئیے تو آپ کے بندے ہم تو نہیں جانتے میں میں نے علامہ احمد نصار بیک صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ جناب یہ ایک بات کر دوں آپ لوگ ان کی طبیعت سوا کے تو کہنے لگے وہ مفتی شورلی باسکار چاند دا اعلان اندہ کام بھک کر دے پھر اس طرح سے جناب یہ ہوئی بات میں نے اسی وقت دوستوں کو کہا کہ جناب یہ زندگی میں پہلی اور آخری بار اس معاہدے کا اعلان ہے اس کے بعد فیض رسول اس معاہدے کے اعلان پہ نہیں آئے گا یہ ہے ساری کہانی اس ساری کہانی کے گواہان بھی موجود ہیں صورتحال بھی اس کی موجود ہے جس وقت جب کوئی چاہے چیک کر سکتا ہے بلکہ وہ جو معاہدے کا وہ جو اعلان ہوا تھا اس دن وہ میرے پاس کہیں پہ ریکارڈنگ بھی پڑھی ہے جس میں سپیشل کینیا کا نام لے کے اس حسدی کا نام لے کے حضرت علامہ مقام رجمہ ناظمی صاحب نے اعلان کیا تھا تو جب آپ اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ابزرویٹری کہتی ہے کہ جناب چاند قابل رویت ہے آپ کو میں کہتا ہوں حضرت صاحب یہ خبر آئیے مفتی صاحب ہیں یہ بتا رہے کہ چاند ہو گیا ہے ربانی صاحب کہتے ہیں جناب یہ چاند ہو گیا ہے تو جب ٹرسٹ ہی نہیں آپ بلڈ کر سکتے تو ہم آپ کے ساتھ معاہدے کیسے چلا سکتے ہیں یہ تھی ساری صورتحال میں نے کوئی اس میں اگر ایک دانے کے برابر بھی جھوٹ بولا ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں اور میں شابت کرنے کے لیے سب کچھ تیار ہوں اور میں علماء علیہ السنت سے درخواست کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے اگر اس میں وہ کسی قسم کا حلق بھی مجھ سے لینا چاہئے تو میں دینے کو تیار ہوں والسلام آپ کا خادم مفتی فادرسول